بہت بڑی خبر امریک انٹیلیجنس ویبھاگ نے چین کی آرمی کو لے کر ایک بہت بڑا خلاصہ کیا ہے یہ بہت ہی بڑا پردہ پاشا ہے دراصل خفیہ ریپورٹ میں کہا گیا کہ سہنہ کے افسر اس خدر کرپشن کر رہے ہیں کہ مسائلوں میں اندھن کی جگہ پانی بھروا دیتے ہیں اس ریپورٹ میں چین کی پیپلز لیبریشن آرمی یعنی پی ای لے کی طاقت پر سوال داگے گئے ہیں سوال اٹھائے گئے ہیں چین کی یدھ کی طاقت کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا گیا ہے دیکھیں چین کی مسائلوں میں پانی بھر دینے والے چینی سینہ کے کرپشن کیس میں جو ریپورٹ پشمی میڈیا میں خوب تیزی سے چھپ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دینے جا رہے ہیں دراصل پچھلے مہینے ہی راشت پتی شیئے جن پنگ نے اپنے نو جنرل کو برشتہ چار میں لپت پائے جانے کے بعد برخواس کر دیا تھا اور اب پتہ چلا ہے کہ آرمی پیسہ کمانے کے لیے مسائلوں میں پانی بھر کر کام چلا رہی ہے زرہ سوچئے حملے کے لیے مسائل تیار ہے جوان گرین بٹن آن کرتا ہے لیکن مسائل فائر ہونا تو دور ہلتی تک نہیں جانچ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مسائل میں ایندھن کی جگہ بانی بھرا ہے یہ بھائیوہ سچ ہے چین کا اس چین کا جسے سپر پاور کہلانے کی بڑی اچھا ہے وہی چین جو پڑوسی دھرم نبھانے کی جگہ ہندوستان سے دشمنی نبھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا وہی چین بے پرتا ہو گیا ہے جس آرمی کے دم پر چین کے حکمران اٹھلاتے ہیں بھونے نہیں سماتے وہ آرمی برشتہ چار کے دلدل میں ڈوبی ملے سوال تو اب یہ ہے ٹانگ فنگ فورٹی وان ا İnٹر کانتیننٹل بیلیسٹک مسائل رینج 12000 سے 15000 کلومیٹر ٹانگ فنگ فنگ فائیو انٹر کانتیننٹل بیلیسٹک مسائل رینج 13000 کلومیٹر جل 2 سبمرین لانچڈ بیلیسٹک مسائل رینج 8000 سے 9000 کلومیٹر اور ایسی ہی انگینت چین کی دتھا کتھت پاورپول میسائلیں کتنی سکشم ہے کتنی خطرناک ہے کتنی خونخار ہے اور اس سے بھی بڑا سچ یہ کہ چین کے پاس یدھ کی گل طاقت کتنی ہے چین بینکاب ہو گیا ہے پوری طرح ایکسپوز جس آرمی پر چین کو گمان ہے وہ آرمی کرپشن کا اڈڈا بن چکی ہے آرمی میں فیلے برسٹ اچار کا دیمک چین کی میسائلوں کے بھیتر سے ان کا اینڈھن تک چاٹ گیا ہے سینہ کے افسر دیش کے ساتھ گتداری پر اتر آئے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ امریکہ کی خوفیہ ایجنسیوں نے بڑا کھلا سکیا ہے امریکی خوفیہ ایجنسیوں نے چین کی سین یا شکتی پر سوال اٹھاتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ چین کی میسائلوں میں اینڈھن کی جگہ پانی بھرا ہوا ہے بلوم بگ کی ریپورٹ میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ امریکی خوفیہ ایجنسی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ چین کی میسائلوں میں اینڈھن نہیں بلکہ پانی بھرا ہے چین مہا شکتی شالی دیشوں کی کتار میں تو نہیں پہنچ سکا کرپشن کے کیچڑ میں ضرور لیٹ رہا ہے منتری، سنتری کا قائب ہونا یا انہیں غائب کروا دینے کا کام تو چین کی سرکار خود ہی سمالتی ہے آرمی کے حصے جو کام آتا ہے وہ یہ کہ دیش کے امانت میں خیانت کرو پشمی میڈیا میں چھپی ریپورٹ میں چین کی میسائلوں میں پانی بھرے ہونے کی خبر کو پرمکتہ سے چھاپا گیا ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے پر پتا چلا کی چین میں ایک کے بعد ایک شکتی شالی جنرل جنتہ کی نظروں سے قائب ہوتے رہے ہیں کچھ کو بعد میں بینا کسی اس پشتی کرن کے ان کے پدوں سے ہٹا دیا گیا یہاں تک کی رکشہ منتری جیسے ہائی پروفائل پد بھی نہیں بچ سکے لیکن راشترپتی شی جنپنگ نے ایسا کیوں کیا؟ اس سے جوڑا ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سینہ میں بڑے پیمانے پر بھرشتہ چار پھیلا ہے اس بھرشتہ چار نے شی جنپنگ کی سینہ کے آدھنیکی کرن کی کوششوں کو کمزور کیا ہے ایک اگس دوہزار ستائیس کو پی ایلے سوویں ستھاپنا دیوس منائے گی شی جنپنگ نے دیش کی تتھا قدھت سمرپت اور ایماندار آرمی کے لیے کہا ہے کہ دوہزار ستائیس میں پی ایلے دنیا کی سروششت آرمی ہوگی شی جنپنگ آرمی میں کرپشن کے کیس فائل شاید ٹھیک سے نہیں پڑ پائے یا ان کے املوں میں سے کسی نے بھول کر دی امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کی ریپورٹ کے مطابق چین کی راکٹ فورس اور پورے دیش کے رکشہ ادھیوکک آدھار میں بھرشت آچار اتنیہ ویاپک ستر پر فیلا ہے کہ آنے والے ورشوں میں شی جنپنگ کسی بھی طرح کی بڑی سہنے کارروائی کرنے کی نہیں سوچ سکتے بلوم باگ کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ نے چینی سینہ میں بھرشت آچار سے جوڑے ادھارن دیئے اس میں کہا گیا ہے کہ میسائلوں میں ایندھن کی جگہ پانی بھرا ہوا ہے وہیں پشیمی چین میں میسائل سائلوں کے وشال کشتر ہیں جو اس طرح کے کام نہیں کرتے کہ میسائل کو پرابابی دنگ سے لانچ کیا جا سکے امریکی ریپورٹ کے مطابق پیپلز لیبریشن آرمی میں بھرشت آچار اتنا بڑا ہے کہ اس کا کونفیڈنس کم ہو گیا ہے خاص کر راکٹ فورس میں اس نے شی جنپنگ کی آدھونی کی قرن پراتھیمیکتاؤں کو بھی پیچھے دھکیل دیا ہے بھرشت آچار سے جوڑی جانچ کے قرن پچھلے چھے مہینوں میں ایک درجن سے زیادہ ورشت رکشہ آدھکاری فنسے ہیں یہ آدھونی کے تحاس میں دیش کی سینہ پر چین کی سب سے بڑی کارروبائی ہو سکتی ہے جھوٹ دکھاوا پروپیگنڈا کے دم پر چین نے جو چمک بکھیری ہے یہ اس کا سچ ہے اور یہ پہلی بار چین کی آرمی میں کرپشن کا ماملہ نہیں سامنے آیا ہے یہ مسائل میں ہی ایندھن کی جگہ پانی بھر کے رکھ دیا گیا شی جنپنگ نے دوہزار ستائیس تک سینہ کو ایک آدھونی پورس میں بدلنے کے اپنے لکش کے لیے ارموڈ ڈالر لگائے ہیں ہر سال چین کی سینہ کا بجٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے پچھلے پانچ سالوں کا لیکھا جوکھا دیکھئے دوہزار تیس کے لیے رکھشا بجٹ میں سات دشملوں دو پرتیشت کی بردھی کی گھوشنا کی تھی دوہزار تیس میں رکھشا بجٹ ایک دشملوں پانچ پانچ ٹریلین یوان یعنی دو سو چوبیس بلین ڈالر رکھا گیا تھا چین میں رکھشا بجٹ دوہزار تیرہ کے آنکڑے سے لگ بھگ دو گنا ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی چین اب دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سینے بجٹ جاری کرنے والا دیش ہے لیکن پیسے کی اس بھرمار کے باوجود چین کی آرمی میں کرپشن سنکرامک روک کی طرف فیل گیا ہے پیچھلے مہینے یعنی دیسمبر دوہزار تیس میں چین کے راشو بطی شی جنپنگ نے اپنے نو جنرلوں کو برخواست کر دیا تھا جن میں راکٹ فورس کے تین کمانڈر بھی شامل تھے راکٹ فورس چین میں نیوکلئر میسائلوں کے نیگرانی کرتی ہے ایسے سمیہ میں جب دکشن چین ساغر اور انیا پرمک شتروں میں تائیوان اور امریکہ اس کے سامنے کھڑے ہیں چین کی آرمی کو لے کر انٹرنڈ ہونے انپروفیشنل ہونے کے خبریں بھی آتی رہی ہیں یہی نہیں یہ تتھے ہیں کہ بچھلے ساٹھ سالوں سے چین کی سینہ ید بھومی میں نہیں اترے مطلب سینہ کی تین پیڑیوں نے کوئی ید نہیں مالے بیٹھے ہیں پیپلز لیبریشن آرمی یعنی پیالے کی کمان سیدھے چین کے راشعبتی شی جنپنگ کے ہاتھوں میں ہے شی جنپنگ اپنی دنڈاکمک کارروائیوں کے لیے جانے جاتے ہیں اداران دیکھئے ویدیش منتری کن گیا لاپتا راکٹ فورس کا کمانڈر لاپتا رکشا منتری لی شانگفو لاپتا لیکن شی جنپنگ کے ان ایکشن کا کوئی خاص اثر ہوتا نہیں دکھرا چین کی سینہ جن باتوں کو لے کر پریشان رہتی ہے چین کی سرکار کا دھیان ادھر نہیں جاتا انکشاسن اور دیش بھکتی کے نام پر کولہو کے بیل کی طرح جوت دیے جاتے ہیں چین کے یوک اب آزز ہو چکے ہیں دوسرے دیشوں کی طرح چین کے سینک اور افسر بھی بیتر زندگی جینا چاہتے ہیں لیکن ورثمان سرکار کی نیتیوں کے کارن وہ سمبھاؤ نہیں ہے لہٰذا سینہ میں افسر اور جوان کی ملی بھگت سے کرپشن کا ڈرٹی گیم کھیل کھیلا جا رہا ہے کئی ایکسپورٹ کا ماننا ہے کہ لنبے سمیت چینی سینہ میں بھرشت اچار کی پورانی سمسیہ بنی رہے گی کیونکہ اس کے پیچھے کچھ مول کارن بھی ہیں جن میں ادھکاریوں کا کم ویتن اور سین نیویے میں اسپشتہ شامل ہے جس پر سرکار کی طرف سے کوئی دھیان نہیں دیا گیا ہے شی جنپنگ کا وزن کہتا ہے کہ سینہ اس وقت مسائل میں پانی بھر کے تیاری کرے یا مسائل کو پانی میں ڈوبوڑ دینے والا کرپشن کرے ادھکاریوں کے خلاف کارروائی ہوگی لیکن سینہ سیدھا ٹکر شی جنپنگ اکلے پانچ دس سالوں کے اپنی سرکار میں نہیں لینے والے اس کے ایک نہیں کئی کارن ہے دنیا کی سب سے بڑی ستھائی سینہ کے ساتھ ساتھ چین کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نو سینہ ہے چین کے پاس سٹیل سیدھا سیدھا سیدھا